اللہ تعالیٰ ان کے جیسے ہمیشہ ہمارے پر حکمران لائے ہمارے ملک پاکستان کو وہ ملک بنائے جہاں پوری امت مسلمہ کے فیصلے کیے جائیں اور ہمارے خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے پیارے بھائی عمران ریاض خان کو نہیں بولنا چاہیے ہمارے پیارے بھائی بہت بہت دیر سے لا پتہ ہیں ان کے بیوی بچے ان کے والدین بہت تکلیف میں ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو ایک منٹ کے لیے نہیں دیکھیں اور وہ دروازے سے باہر ہوں تو ایک ماں کے دل سے پوچھیں کہ اس ماں کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میرا لال کہاں گیا لیکن آپ سب نے ہم سب نے ملکے اپنی اپنی آواز کو ملا کر ایک بلاند آواز کم از کم اللہ کے سامنے تو سرخرو ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اے اللہ جو ہمارے بس میں تھا ہم نے کیا یہ ضروری نہیں کہ ہماری آواز کوئی سنے یا نہ سنے ہم نے اپنے آپ کو سرخرو کرنا ہے اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو میں اللہ کے سامنے کم از کم سرخرو ہو کر یہ کہہ سکوں گا کہ اللہ جو میرے بس میں تھا میں نے کیا اور اللہ سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ عمران you tried your best ہم بھی انشاءاللہ اسی کی امید رکھتے ہیں اور رونی کے نقشہ قدم پر چلنے والے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب نے مل کر حق کی آواز کو بلند رکھنا ہے نیچے نہیں آنے دینا اگرچہ ہم overseas پاکستانی ہیں ہم پاکستان سے دور ہیں مگر میں یہ آپ کو یقین دلاتی ہوں ہماری محبتیں پاکستان سے اتنی ہی مضبوط ہیں بلکہ زیادہ ہیں ہم پاکستان کو بہت مس کرتے ہیں پاکستان کے مٹی کو مس کرتے ہیں وہاں کے کھانوں کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنی زمین کو مس کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جب ہمارے ملک پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہمیں آپ کسی تکلیف ہوتی ہے ہاں شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میں آپ سب لوگ میں آپ سب کو یہ ریمائن کرانا چاہتی ہوں کہ میرا خاص پیغام آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پہلے تو یہ کہ کبھی بھی خواتین نے پیچھے نہیں ہٹنا ایک قدم آگے بڑھانا انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹنا کبھی بھی آپ نے نئی جھچکنا آگے آنا ہے ساری تمام خواتین کو میں سکریہ اور خراج تحسین پیش کرتی ہوں آئندھا بھی آپ نے ہر دکھا پہ قدم بڑھا چڑھا کے آگے بڑھنا ہے اور دوسرا یہ ایک انتہائی ضروری پیغام میرے دل سے ہے آپ سب کے لئے کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی اپنی دعائیں پاکستان کے لئے خان صاحب کے لئے اور جو حق پر کھڑے ہیں مجاہدین ہر ایک مجاہد چاہے وہ دیل میں ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا وارئیرز ہیں کہیں پہ بھی کوئی بھی جہاد چھوٹا نہیں ہوتا ہم نے اللہ کے سامنے جہاد کر رہے ہیں اللہ ہمارا جہاد دیکھ رہا ہے کوئی بھی کام جو نیکی کا ہوتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا ہم نے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہے آپ سوشل میڈیا وارئیر ہیں اپنی آواز سامنے آکے اٹھاتے ہیں